مرزا ندیم بیگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی دن بر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں اب آتے ہیں آج کی خبروں کے بارے میں تو ناظرین محترم سپین میں کھدائی کے دوران مسلمانوں کا ہزاروں سال قدیم قبرستان دریافت کر لیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق قدیمی مسلم قبرستان سپین کے شمال مشرق میں سارا گوصہ میں واقع تاستے نامی قسمے میں زیر زمین سرن کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا ہے مذکورہ قبرستان میں آٹھویں صدی عیسوی سے گیارویں صدی عیسوی تک رہ جانے والے مسلمانوں کی قبریں ہیں جن کی تعداد چار سو کے قریب ہے غیر ملکی خبر رسائر جدہ دارے کا کہنا ہے کہ قبرستان میں بہت سی قبروں میں میتوں کی باقیات جو ہے وہ اچھی حالت میں ملی ہیں اور ان قبروں کی دریافت میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شمالی سپین میں مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے مورخین نے غلط بیانی سے کام لیا ہے ہسپانوی اخبار الاسپانیول کے مطابق کھدائی کرنے والوں کو ایک قبر میں میت دہنی پہلو کی جانب رکھی ہوئی نظر آئی اور میت کا سر کا رخ جنوب مشرق یعنی مکہ مکرمہ کی سمت میں تھا مائری نے اثار قدیمہ کی جانب سے چوالیس خبروں کو اسلامی دور اندلس کا قرار دیا گیا ہے اور توقع کی ہے کہ اس قبرستان میں مجموعی طور پر چار ہزار سے پانچ ہزار افراد مدفون ہیں کرونا وائرس سے دنیا کے ڈیڑھ عرب طالب علموں کی تعلیم متاثر کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں اس وقت ڈیڑھ عرب طالب علموں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے یہ بات یورپی یونین کی جانب سے جاری کردہ ایک علامیہ میں بتائی گئی علامیہ کے مطابق یہ پڑھائی دو طرح سے متاثر ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ کرونا وائرس کے سبب تعلیمی ادارے بند ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر تین میں سے ایک طالب علم کو گھر میں آن لائن پڑھائی جو ہے وہ کرنا پڑھ رہی ہے اور اس زمین میں یہ ہے کہ ان کو کوئی سہولت بھی حاصل نہیں ایسے طالب علموں کی تعداد قریباً چار سو ساٹھ ملین ہے امریکی محکمہ محنت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتے بے روزگاری علامس کے درخواستے دینے والوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے لیبیٹ اپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق سات لاکھ بیالیس ہزار بے روزگار افراد نے علامس کے حصول کے لیے نئی درخواستیں دائر کی ہیں جو کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اکتیس ہزار زیادہ ہیں یہ مسلسل پانچوں ہفتہ ہے جبکہ بے روزگاری علامس کے لیے درخواستیں دینے والوں کی کل تعداد آٹھ لاکھ سے کم ہے محکمہ محنت کا کہنا ہے کہ کل چھ اشاریہ چار میلین افراد بے روزگار ہیں جبکہ نومبر کے پہلے ہفتے بے روزگاری کی شرعہ میں چار اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا تھا کتالان شہر خرونہ میں پیر سے بچوں کے کھیلوں کے میدان اور کورس کھل جائیں گے اس بات کا اعلان خرونہ کی سٹی کانسل نے کیا کرونا وبا کے پھیلاو کی وجہ سے بچوں کے کھیلوں کے میدان اور کورس کو بند کر دیا گیا تھا یورپی یونین کی جانب سے روان برس کے آخر تک کرونا وائرس کے انصادات کی دو ویکسین کی منظوری دی جا سکتی ہے ایو کمیشن کی صدر ارزاویلا فان نے جمعیرات کو بتایا کہ دوازاز کمپنی فائزر بیون ٹک اور موڈرنا کی جانب سے ٹیسٹ کی گئی کرونا وائرس ویکسین آئندہ ماہ دسمبر کے اختتام سے قبل منظور کی جا سکتی ہیں برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کی ایک ویڈیو سمٹ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آنے کی صورت میں یورپی میڈیسن ایجنسی دسمبر میں مشروط مارکیٹنگ کی اجازت دے سکتی ہے اطلاعات کے مطابق یورپی یونین اس ممکنہ ویکسین کے لیے فی ڈوز پندرہ اشاریہ پانچ یورو پانچ اشاریہ پندرہ سنڈ ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور فائزر بیون ٹک کمپنی اس دواء کی تین سو میلین خوراکیں خریدنے کے لیے چار اشاریہ پیسٹھ ارب یورو ادا کیے جائیں گے عالمی سطح پر نئے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ اور سٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ حلاقتیں تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اس وائرس میں بھارت میں نوے لاکھ کرونا کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے دنیا میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بعد کرونا کے کیسز تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور وائرس سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں پر ایک دن میں ریکارڈ ایک لاکھ ستاسی ہزار کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ بھارتی دارالحکومت دہلی میں امواد کے باعث قبرستان بھر گئے ہیں یورپی ملک سپین میں محکمہ صحت کے مطابق امواد کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار دو سو اکانوے تک پہنچ گئی ہے سپین میں کرونا وائرس کے متاثرین کی کل تعداد پندرہ لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو اکتر ہو گئی ہے جرمنی میں کرونا وائرس کے کیسز ریکارڈ سامنے آئے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تئیس ہزار چھے سو اٹالیس افراد وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جرمنی کے شہر اوبر ہاؤزن میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعہ رات انیس نومبر کی شخص ایک شخص نے چاکو سے متدر افراد پر حملہ کر دیا اس حملے میں پانچ افراد زخمی ہوئے حملہ آور سمیت تمام افراد کو ٹی پی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کم از کم ایک شخص کو شدید زخم آئے ہیں اور وہ شدید زخمی ہے حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے جرمن خبرنسہ ادارے بی پی اے کو بتایا کہ مشتبہ ملزم خود بھی زخمی ہوا ہے جسے بعد ازاں حراست میں لے لیا گیا زخمیوں کو علاج کے لیے ایک مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ حملے کی وجہ کیا تھی لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے پیش آیا اگلے بارہ مہینوں میں کم از کم بیس لاکھ بچوں کے موت کے موں میں جانے کا امکان ہے اضافی دو لاکھ بچے جنم لینے سے قبل ہی زندگی سے محروم ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کے بحدود اطفال کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے ساری دنیا کے بچوں کی صحت تعلیم اور غزائیت پر ناقابلے تلافی اثرات مرتب کیے ہیں ادارے کے مطابق مختلف سرسوسز میں انتشار کی کیفیت اور بڑھتی ہوئی غربت نے بچوں کی زندگیوں پر پریشانی اور خطرات کی چادر پھیلا دی ہے یونیسیف کے سربراہ اور اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہینزٹا فور کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے بچوں کی ایک پوری نسل شدید خطرے سے دوچار ہے یونیسیف نے دنیا بر کی حکمتوں سے اپیل کی ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے بچوں کی مشکلات میں کمی کے لیے بھر پور عمل اقتامات وقت کی ضرورت ہے تازہ ہوا ساف پانی اور صحت برخ خوراک کی طرح ساف ستر بیت الخلا کا استعمال بھی انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے تاہم پاکستان کے تقریباً چالیس فیصد آبادی آج بھی صاف ٹائلٹ کی سہولت سے محروم ہے بین الاقوامی خیراتی تنظیم وارٹر ایٹ کے مطابق تقریباً دو سو آٹھ ملین نفوس پر مبنی ملک پاکستان کی چالیس فیصد آبادی کے پاس صاف سترے اور محصر بیت الخلا کی سہولت موجود نہیں ہے اس طرح صاف بات منصوبے کے تحت کھلی جگہ پر رفاہ حاجت کے لیے کے مسئلے پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے وارٹر ایٹ کے اندازوں کے مطابق گیارہ فیصد سے زائد پاکستانی لوگ کھلی جگہ پر ہی رفاہ حاجت کرتے ہیں مائرین سہت اس عمل کو ایک سہت عامہ کا مسئلہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس سے متدد بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ناظرین محترم یہ تھی آج کی خبریں کے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا تو آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے جو ہے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کریں آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی آسانی و بھری زندگی عطا فرمائے اور ہمیں آسانیہ دوسروں میں بانٹنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ